لاس والے اپیسوڈ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یار گائز پولیس والے ہم لوگ کو لے کر آگئے تھے سپریم کورٹ کے اندر اور ابھی میرے خیال سے اندر جج بیٹھا ہوا ہوگا اور یا حامد بھی ٹریور انکل بھی اندر ہی ہیں سنچن ٹریور بھی اندر ہے اور اندر کافی زیادہ پولیس والے بھی ہیں بٹ یار گائز سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس کوئی بھی لائر نہیں ہے اس لیے مجھے اپنے کیس کو خود لڑنا ہوگا پتہ نہیں ہم لوگ کیس جیتیں گے یا پھر نہیں لیکن اگر ہم لوگ کیس جیت گئے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کو اپنا وارٹر ہاؤس واپس مل جائے گا لیکن اگر ہم لوگ کیس ہار گئے تو پھر بھی دکت نہیں ہے کیونکہ یار گائز لیسٹر نے ہم لوگ کا اسکیپ پلان آلیڈی بنا کے رکھا ہے اور اس لیے آج چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ پریزن سے باہر نکلنے والے ہیں نکلیں گے حامد بھی ہم لوگ آج کچھ بھی ہو جائے پریزن سے باہر نکلیں گے یار لیکن ایک منٹ چاپ میں میں ذرا اندر جا کے چیک کرتا ہوں وہ بیٹھا ہوئے آر گائے سامنے کی طرف جج بیٹھا ہوئے لیکن یہ کونسا جج ہے کل تو کوئی اور جج تھا نا تو آج یہ جج چینج کیوں ہو گیا اور پولیس والے بھی کافی زیادہ کھڑے ہوئے ہیں ٹریور کیا اپڈیٹ ہے آمی ٹی بس پولیس والوں کا ویٹ کریں جیسے ہی سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز آ گئیں اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگوں نے پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلے تھی اور پھر اس کے بعد جج ہم لوگوں کو فانسی سنا دے گا نئے نئے ٹریور فکر مت کرو میں نے اپنا کیس ریڈی کیا ہوا ہے ہم لوگ آج جیت جائیں گے کیسے جیتیں گے آمی ٹی سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگز ہیں ان کے پاس فکر مت کرو ٹریور میں ہوں نا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے پولیس انسپیکٹر تمہارے پاس صرف فور صرف دس منٹ باقی ہیں بتاؤ کدھر ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز سر میری ٹیم بس پانچ منٹ کے اندر پہنچ جائے گی اور ہامی ٹی تمہارے پاس ابھی تک وکیل ہی نہیں ہے تم اپنا کیس خود لڑو گے کیا آنا جج میں اپنا کیس خود ہی لڑوں گا کیونکہ میرے پاس وکیل وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں اور ویسے بھی میری کوئی گلتی نہیں ہے تو میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا دس منٹ کا ٹائم ہے اس کے بعد کورٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگا ہاں یہ تو مجھے پتا ہے میں تب تک کچھ کھا پی کے آتا ہوں بچے گاتا تو نہیں ہم لوگ سے سر یہ سنا اپنے یہ پولیس والا کیا بول رہا ہے ہامیلیٹی دس منٹ کے بعد سنوں گا تکلے تمہارے میں صحیح طریقے سے بندوبست کروں گا ایک دفعہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے دو لیکن یار گائز ابھی دیکھو میرے پاس دو پلانز ہیں پہلا پلان میرے پاس یہ ہے کہ میں کوٹ سے بھاگ جاؤں لیکن اگر میں کوٹ سے بھاگ گیا تو پھر پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے اور جج میری ایک بھی بات نہیں سنے گا اور ویسے بھی یہاں پہ آس پاس کافی زیادہ پولیس ہوتی ہے تو میں باہر تو یہاں سے نہیں نکل سکتا ہوں مگر ایک منٹ یہ کس طرح کا روم ہے ویسے یار گائز یہ سپریم کورٹ ہے تو کافی زیادہ اوپی اور یہاں پہ سارے کے سارے لائرز بیٹے ہوئے ہوتے ہیں بٹ میرے پاس لائر کے پیسے ہیں میں نے اس لئے اپنا کیس میں خود ہی لڑنے والا ہوں یہاں پر بھی تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ والا روم کس کا ہے میرے خیال سے یہ جج کا روم ہے یہ روم جج کا ہے لیکن جج تو ابھی نیچے بیٹھا ہے اس لئے پورا کا پورا روم کھالی ہے ماننا پڑے گا ویسے یہ سپریم کورٹ کسی بھی لکجری ہاؤس سے کم نہیں ہے سارا کا سارا راستہ میں نے دیکھ لیا ہے ابھی میں پلان بنا سکتا ہوں ہاں میٹی تمہارا کیس سٹارٹ کیا جاتا ہے جلدی سے کورٹ کے اندر آ جاؤ ہاں آ رہا ہوں جج صاحب آ رہا ہوں سپیکر میں اناؤنسمنٹ کر رہی ہے لوگ بٹ یار گائز اس والی جیل کے اندر میں نہیں بند ہونا چاہتا کیونکہ لٹرلی میں یار گائز یہ کافی زیادہ عجیب سی ہے یہاں پہ کس طرح گزارہ کروں گا ویسے یہ والی جیل تھوڑی سی بڑی ہے بٹ نہیں یار گائز یہ نہیں چاہیے ہم لوگ کو ہم لوگ لاؤس سنٹوز کی بڑے والے پریزن کے اندر جائیں گے اور پھر وہاں سے اسکیپ پریں گے لیکن اور کیا چیزیں یہاں پہ میرے خیال سے بس یہی ہے یار گائز پورا کا پورا سپریم کورٹ میں نے دیکھ لیا ہے ابھی میرے پاس تین آپشنز ہیں بھاگنے کی پہلی آپشن تو یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ سے اسکیپ پلان بناوں لیکن اس کے لیے مجھے لیسٹر کی ضرورت ہوگی دوسری آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں پریزن سے بھاگ جاؤں اور تیسری آپشن یہ ہے کہ میں راستے سے بھاگ جاؤں ابھی جو ہم لوگ کا پلان ہے نیار گائز وہ یہ ہے کہ میں راستے سے بھاگنے والا ہوں لیکن ابھی میں شعور نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ جج میری بات مان لے سنچن اور چاپ کدھر گئے میرے خیال سے اندر کی طرف چلے گئے ہوں گے فٹا فٹ سے میں بھی اندر چلتا ہوں ہامیٹی سارے کی سارے ریکارڈنگز دیکھنے کے بعد میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں کہ میں تمہیں دوں گا پورے کے پورے ایک سو سال کی سزا لیکن جج صاحب آپ نے مجھ سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں ہے یہ ریکارڈنگز فیک ہیں کیا بات کرے ہو ریکارڈنگز کیسے فیک ہیں سر دیکھو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اگزیکلی ہوا کیا ہے میرے ساتھ مر گئے ہامیٹی تمہیں میں نے بولا تھا کہ ہم لوگ مر جائیں گے فکر مت کرو ٹریور ابھی میں جج سے بات کرتا ہوں اگر تو اس نے ہم لوگ کو چھوڑ دیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے ہم لوگ کو پریزن کے اندر سزا سنائی تو پھر ہم لوگ راستے میں سے اسکیپ کر لیں گے تم بلکل بھی فکر مت کرو لیکن آج ہم لوگ بھاگیں گے یہاں سے ٹھیک ہے ہامیٹی میں تو فضول کا یہاں پہ تمہارے ساتھ فس گیا ہوں فکر مت کرو ٹریور تم میری وجہ سے فس ہونا تو یہاں سے باہر نکالنے کی رسپونسیبلیٹی میری ہے تم بلکل فکر مت کرو بولو ہامیٹی کیا کہنا چاہو گے یہ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگز جھوٹی ہے کیا سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگز تو بلکل جھوٹی ہیں میں تو ان کو نہیں مانتا ہوں لیکن ابھی جج صاحب دیکھو میری بات سنو سب سے پہلے ان لوگوں نے ہم لوگ کو ایک ایسی جیل کے اندر بند کیا تھا جہاں پہ ان لوگوں نے نہ ہی ہم لوگ کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی پینے کے لیے کچھ دیا دو دن تک ہم لوگ نے نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا یہ تم لاؤس سینٹوز کے بڑے پریزن کی بات کر رہے ہو ہاں جج صاحب میں اسی پریزن کی بات کر رہا ہوں دو دن تک ان لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کھلایا اچھا یہ تو بہت غلط کیا ان لوگوں نے لیکن جج صاحب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی آپ میرے سارے کے سارے پوائنٹس کو کاؤنٹ کرو سب سے پہلے تو ان لوگوں نے مجھے دو دن تک نہ ہی کچھ کھانے کو دیا نہ ہی کچھ پینے کو دیا آپ پریزن کی سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے پانچ سال کے چھوٹے بچے سنچن کو بھی پریزن کے اندر بند کیا ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے پریزن کے اندر بند نہیں ہوتے ارے یہ تو بہت غلط کیا ان لوگوں نے لیکن سیر یہ تو ہو گئے دو پوائنٹس بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس جتنی بھی سیونگز تھی میں نے سارے کے سارے پیسے دے دی پولیس والوں کو کیونکہ مجھے چاہیے تھا وی آئی پی روم اور میں نے سنا تھا کہ وی آئی پی روم کے اندر یہ لوگ کھانا پینا سب کچھ دے تھے اور سیر یہ سب کچھ میں نے کیا تھا اپنے چھوٹے بھائی سنچن اور چاپ کے لیے تو تم نے وی آئی پی روم بک کر آیا صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے آنا سر اگر ایک دن بھی سنچن اور چاپ کچھ نہ کھاتے تو یہ بچارے مر جاتے اس لیے میں نے وی آئی پی روم بک کیا تھا اچھا تو وہاں پہ تمہیں کھانا ملا کیا سر وہاں پہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ان لوگوں نے مجھے جو وی آئی پی روم دیا تھا اس کی بالکل سائٹ پہ ایک شیشہ لگاوا تھا اور اس شیشے کی بیک سائٹ پہ تین پولیس والے ہم لوگ کی پرائیویسی کو ڈسٹرپ کر رہے تھے ہم لوگ کی باتیں سن رہے تھے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے سر یہ ابھی آپ اس پولیس کیپٹن سے پوچھو یہ آپ کو بتائے گا تمہارے ساتھ تو جانورو والا سلوک کیا ہے ان لوگوں نے آنا سر یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں نے میرے ساتھ کافی زیادہ برا کیا ہے ہاں پولیس انسپیکٹر تم کیا بولوگے سر ابھی میں بتاتا ہوں کہ بات ساری کے ساری ٹھیک یا سب سے پہلے ان لوگوں نے پریزیڈنٹ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا اس کے بعد اس کے اوپر گھر بنا دیا اور جب ہم لوگ اس کو آریسٹ کرنے کے لیے گئے تو اس نے ہم لوگ کو رشوت کی آفر دی لیکن ہم لوگوں نے اس سے کوئی بھی رشوت نہیں لی اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم لوگ بڑے والے پریزیڈنٹ کی اندر بند کریں لیکن جیسے ہی بڑے والے پریزیڈنٹ کے اندر ہم لوگ اس کو لے کے گئے راستے میں یہ جو ٹریور لڑکا ہے نا وہ جو بیچ میں کھڑا ہوئے ٹریور اس نے اپنے دوست ہامیٹی کو بچانے کی کوشش کی اور بدلے میں ہم لوگ کے پچاس پولیس والوں کو مار دیا سی سی ٹی وی کیمرہ کے ریکارڈنگز آپ نے دیکھ لی ہیں لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اس کے بعد یہ ٹریور جو اس کے ساتھ لڑکا ہے اس نے پریزیڈنٹ سے بھاگنے کی کوشش کی اور ایک پولیس والے کو بھی مار دیا پھر اس کے بعد اچانک سے ان لوگ کا کوئی دوست آیا اس نے پیسے دیئے ان لوگوں نے بک کرا لیا وی آئی پی روم ابھی سر آپ مجھے بتاؤ کہ جو بندہ پریزیڈنٹ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم لوگ سرولینس روم میں رکھیں گے یاں پھر نہیں ارے بات تو انسپیکٹر تمہاری بلکل ٹھیک ہے تو مجھے دو منٹ کا ٹائم دو میں تمہیں بتاتا ہوں اپنا فیصلہ ٹریور یہ انسپیکٹر نے تو کچھ زیادہ ہی باتیں بتا دی ہیں اس کو مجھے نہیں لگتا حامیٹ ہی ہم لوگ کو چھوڑیں گے بلکل ٹھیک بول رہے ہو ایک منٹ تمہارے پاس موبائل فون ہے کیا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے لیسٹر کو میں نے بولا تو تھا کہ جب ہم لوگ کوٹ سے واپس جائیں گے چھوڑ تیری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور نائی سنچن کی گلتی ہے تم لوگ رکو تو صحیح دیکھتے ہیں جج بولتا کیا ہے میں نے اپنا فیصلہ سنا دی ہے تمہیں ٹریور سنچن اور چھوڑ کو دی جاتی ہے پورے کے پورے ایک سو سال کی سزا ابے سر ایک سو سال ہم لوگ کیسے گزاریں گے تمہاری وجہ سے پچاس پولیس والے مر گئے اور تمہارے دوست ٹریور نے پریزن سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اگر ہم لوگ کے ساتھ جیل میں جانوروں جیسا سلوک کیا جائے گا تو پھر ہم لوگ بھاگیں گے نا میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا پولیس انسپیکٹر لے کے جاؤ اس کو پریزن کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے کے جاؤ پریزن کے اندر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم لوگ مجھے کتنی دیر تک پریزن کے اندر بند کروگے بھولو مت تم سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہو ہاں مجھے پتا ہے کالے جج تم زیادہ اچھے نہیں ہو تم سے پہلے والا جو جج تھا نا وہ اچھا تھا اس نے میری بات سنی تھی لیکن تم بھی لگتا ہے کہ پولیس والوں سے ملے ہوئے ہو ابے نکل یہاں سے دفع ہو جائے اور میری بات سنو انسپیکٹر آمی ٹی کو سو سال کی سزا نہیں بلکہ دو دن کی اندر اندر فانسی دی جائے گی ابے نکلو یہاں سے فانسی تم مجھے کیسے دوگے میں بھاگ کے دکھاؤں گا تمہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تُو ایک گنڈا ہے گنڈا نہیں ہو میں لیکن تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو اور یہ پولیس انسپیکٹر تم لوگ کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے اریسٹ کرو جلدی اس کو اریسٹ کرو تھوڑی سی بھی چلا کی کی تو اسی ٹائم گولی مار دیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹھ راؤں میں بھی تم دونوں ریڈی ہو نا تم لوگ کو پتا ہے نہ کہ لیسٹر نے ہم لوگ کو کیا بولا ہے جی سر جیسے ہاں ٹھیک کی پولیس کی گاڑی یہاں سے گزرے گی ہم لوگ اس کو بچا لیں گے ٹھیک ہے سمل کے دھیان رہے اس کے اندر پولیس والے بھی ہو سکتے ہیں ارے سر فکر مت کریں پولیس والوں کو دیکھ لیں گے ہم لوگ لیکن کچھ بھی ہو جائے ہاں ٹھیک کو بچانا پڑے گا لیسٹر نے ہم لوگ کو دس کروڑ دی ہیں ارے سر ہم لاؤس گینگ والے ہیں فکر مت کرو ہم لوگ بچا لیں گے ہامیٹی کو ٹھیک ہے تو فیہاں میٹی کی گاڑی کی آنے کا ویٹ کرتے ہیں ارے یا ہامیٹی آپ نے پولیس والے کو مکہ مار کے بہت زیادہ اچھا کیا ہاں نا سنچن ابھی اور کوئی ہم لوگ کے پاس آپشن ہی نہیں تھی ویسے بھی اس نے ہم لوگ کو سزا تو سنا دی تھی لیکن ابھی پتہ نہیں سنچن ہم لوگ بچیں گے بھی یہاں پھر نہیں اور یہ کدھر جا رہے ہو ابھی چپ چاپ پیچھے بیٹھا رہے ہاں ٹھیک ہے بیٹھا ہوں میں لیکن کب تک تم لوگ مجھے لے کے جاؤگے ابھی میں بچ جاؤں گا ایسا تجھے لگتا ہے تیری غلط فہمی ہم لوگ سے بچ نہیں پائے گا تو مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ سوارٹ فورس والے اور یار گائز سیکیورٹی ان لوگ کی کافی زیادہ ہے لٹرلی میں مجھے تو ان لوگوں نے پیچھے ہی بند کر کے رکھ دیا ہے انسپیکٹر میں تو بولتا ہوں کہ ان کو دوسرے راستے سے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے باس جیسا بولو گے ویسا ہی کریں گے لیکن کچھ بھی ہو جائے اس کو ہم لوگوں نے پریزن کے اندر لے کے جانا ہے ابھی نہیں لے کے جاؤ گے پریزن کے اندر تم لوگ مجھے کیسے لے کے جا سکتے ہو راستے سے بچ کے نکل جاؤں گا تم لوگ کی آنکھوں کے سامنے سے لیکن یا حمیدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیسٹر انکر ہم لوگ کو بچا رہیں گے سنچن ہم لوگ لیسٹر کی وجہ سے ہی فسے ہیں اگر لیسٹر نے ہم لوگ کو نہیں بچایا تو پھر میں پولیس والوں کو لیسٹر کا نام بتا دوں گا ارے رکو رکو یہ لوگ کون ہیں بچ گئے سنچن لگتا ہے کہ ہم لوگ بچ جائیں گے ہاں میٹی ٹریور سنچن آچھو آپ گاڑے سے نہیں اترنے چاہیے میں جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ چلو پارٹنر میرے ساتھ چلو اچھا تو یہ لاشٹ گینگ والے ہیں ہاں بھائی کیا کر رہے ہو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ تو ہم لوگوں نے کر بھی دیا تم لاشٹ گینگ والوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں ارے سر یہ کیا کیا آپ نے مار دیا اگر ان کو ہاں میٹی ٹریور سنچن چاپ کدھر ہیں سر وہ تو گاڑی کے اندر ہیں ابے پاگل تمہیں میں نے بہتا کہ ان لوگ کو گاڑی کے اندر اکی لانے چھوڑنا ایک منٹ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اس کو بھی مارنا کو تم دونے در ہی رکو تمہارے ساتھ وہ چھوٹا بچہ تھا سنچن اور چاپ وہ کدھر ہیں مجھے نہیں پتا سنچن اور چاپ کدھر ہیں میرے خیال سے بھاگ گیا ہے ارے وہ چھوٹے بچے کو پکڑ کے لاؤ جلدی کرو جاؤ بھاگو پکڑو اس کو جی ٹھیک ہے سر اب بھی پکڑ کے لے کر آتا ہوں اور تم دونوں بیٹھو گاڑی کے اندر لیکن تم نے یہ صحیتہ گولی مار دی اس کو ابھی تجھے میں بول رہا ہوں کہ جلدی سے بیٹھ گاڑی کے اندر نہیں تو میں تجھے بھی ختم کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے گولی مت مارنا پلیز پاؤں میں گولی مت مارنا بیٹھو پھر جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر سوارٹ فورس کے سامنے سمارٹ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ آئے تھے بڑے تم لوگ کو چھڑوانے کے لیے بیٹھو اندر گاڑی میں کافی زیادہ برا ہوا ہے ہم لوگ کے ساتھ ٹریور وہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں ہامیٹی پتہ نہیں یہ کیا ہی کر دیا لیسٹر نے مجھے لگا تھا کہ لاسٹ گینگ والے ہم لوگ کو بچا لیں گے بٹ یار گائز یہ لوگ تو صرف دو تین بندے تھے ایسے کیسے بچیں گے ہم لوگ ارے یا حامیدہ ہمیں تو بھا گیا تھا لیکن یہ لوگ مجھے دوبارہ پکڑ کے لے کر آ گئے سنچین تو ہم سب سے زیادہ سمارٹ ہے لیکن ابھی تم لوگ فکر مت کرو میرے پاس پلان بی بی ہے پلان اے بی سی کوئی بھی پلان کام نہیں کرے گا حامیدہ آپ کو تو فانسی سنایے جج نے یار وہی تو میں سوچ رہا ہوں چوب جیسے جھیل کے اندر جاؤں گا یہ لوگ فانسی دے دیں گے تو پھر یا حامیدہ اب ہم لوگ کیا کریں گے جب کر کے بیٹھے رہو کیا کریں گے سیدھا لے کے جاؤں گا پریزرن کے اندر اور سب سے پہلے تمہارے اس حامیدی کو فانسی لگاؤں گا کیا کر دیا لیسٹر نے یار گائز اس نے مجھے بولا تھا کہ راستے میں وہ ہم لوگ کو بچا لے گا لیکن ایک نمبر کا نوبڑا نکلا یار گائز یہ لیسٹر سے مجھے یہ امید نہیں تھی لیٹرلی میں یار گائز لاؤس گینگ کے صرف اور صرف تین بندے بھیجے اس نے اتنی زیادہ خطرہ گاڑی پوری کی پوری سوارٹ فورس اور تین بندے ان کے پاس بھی ویپنز نہیں تھے کیا کر دیا یار گائز یہ کیا ہی کر دیا لیسٹر نے لیکن پولیس والے تم شاید بھول لے ہو کہ تم اس طرح کسی کو گولی نہیں مار سکتے پکواز اپنی بند کر چپ کر کے چل پریزن کرنے نہیں تو تو یہ بھی گولی مار دوں گا ارے ہاں یا حمیدہ آپ اس سے زیادہ بات مت کرو یہ بہت زیادہ گستے والا ہے وہ تمہیں دیکھ لیا اسنچن سیدھا جا کے اس نے گولی نہیں مار دی ان کو لیکن اب ہم لوگ کیا کریں گے یار گائز ابھی واپس سے اسی جیل کے اندر آگئے ہیں لیکن نکلوں گا آج کچھ بھی ہو جائے میں اس والے پریزن سے باہر نکلنے والا ہوں جتنے سپنے دیکھ سکتا ہے دیکھ لے لیکن اب کی باری تو یہاں سے باہر نہیں نکل پائے گا باہر تو میں تمہیں یہاں سے نکل کے دکھاؤں گا اتر اتر جلدی سے گاڑی سے اتر اور ایک منٹ یہی پہ کھڑا رہا ہے کدھر ہے وہ چھوڑا بچا کدھر ہے یہ رہا دل تو کر رہا ہے کہ ادھر ہی ٹھوک دوں تم لوگ کو ہوں لیکن کوئی بات نہیں ابھی جاؤ پریزن کے اندر ہم لوگ اپنے vip پریزن کے اندر جائیں گے پیسے دیئیں میں جل چل جاؤ وی ایپ پریزن کے اندر ویسے بھی دو دن کے اندر دن تجھے فانسی لگے گی نکل کے دکھاؤں گا تمہیں یہاں سے اچھا نکل کے دکھائے گا میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے نکلتا ہے بس تم دیکھتے جاؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں آج تمہیں یہاں سے نکل کے دکھاؤں گا سپنے دیکھ جتنے سپنے دیکھ سکتا ہے دیکھتا رہے سپنے لیکن نکلے گا نہیں تو یہاں سے سنچن چاپ اور ٹریور ابھی ہم لوگ کیا کریں گے مریں گے ہمیٹی اور کیا کریں گے ہم لوگ کو سو سو سال کی سزا سنائی گئی ہے اور تمہیں تو فانسی کی سزا ہے وہ بھی دو دن کی اندر لیکن ٹریور میں نکلنا چاہتا ہوں یہاں سے نکلنا تو ہمیٹی ہے میں بھی چاہتا ہوں سو سال تک میں کیسے زندہ رہوں گا یار ایک منٹ تم لوگ رکھو وہ سامنے کی طرف دیکھو وہی شیشہ لگا گا ہے ان لوگوں نے ہم لوگ خود دوبارہ اسی روم کے اندر بند کر دیا لیکن ابھی تو یہاں پہ نہ ہی ٹی وی ہے اور نہ ہی کھانے کا ٹیبل ہے لیکن یا حامیدہ ابھی ہم لوگ کو یہ وہ والی فیسلیٹیز تو نہیں دیں گے ہاں نہیں دیں گے کیونکہ میں نے پولیس انسپیکٹر کو مکہ جو مارا ہے اور جج کے ساتھ بتمیزی بھی کی تھی تو ابھی بتاؤ کیا کریں کوئی پلان ہے کیا پلان ہی تو نہیں ہے ٹریور ہم تینوں کے تینوں یہاں پہ فز گئے ہیں ابھی جو بھی کرے گا صرف اور صرف لیسٹر کرے گا لیسٹر نے جو کرنا تھا حامید ہے وہ اس نے کر لیا تین گنڈے بھیجے تھے وہ کیسے بچائیں گے ہم لوگ کو یار اسی بات کا تو مجھے گصہ آ رہا ہے یار لیسٹر کے پاس اتنا اچھا پلان تھا ہم لوگ کو بچانے گا لیکن وہ ہم لوگ کو نہیں بچا پایا ایک تو اس سے ملنے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی ہا جاتا ہے اچھا اچھا کرتا ہوں میں تیرا بندو بس کرتا ہوں صحیح سے وہ کوئی لنگڑا آیا ہے تو اس سے ملنے کے لیے ہاں وہ لنگڑا لیسٹر نام ہے اس کا اچھا لیسٹر ٹھیک ہے ملنے آیا ہے تو اس سے جا مل سکتا ہے تو اس سے لیکن تم اس کو یہاں پہ نہیں لے کر آ سکتے ہوگی یہ تو میرا وی آئی پی روم ہے یہاں پہ وزیٹرز آ سکتے ہیں ابھی جا کے ادھر مل یہاں پہ نہیں مل سکتا تو ہاں ویسے یہاں پر میں ملنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ سامنے کی طرف شیشہ لگا گیا اور مجھے پتا ہے کہ تم سب لوگ میری باتیں سن رہے ہو ہاں تو سنیں گے تیری باتیں کیا کر رہے گا تو مجھے پتا ہے کہ تم بھاگنے کا پلان بنا رہے لیکن فکر مت کر لڑکے بھاگنے کا پلان نہیں ملے گا اچھا لیکن کھانے پینے کے لیے تو کچھ لیا ہو کھانے پینے کے لیے پیسے ہیں تیرے پاس نہیں پیسے تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر تجھے پریزن میں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا جیسے کہ کچھرہ صاف کرنا ہوگا یا پھر جھاڑو وغیرہ دینا ہوگا اس کے بعد جو تجھے پیسے ملیں گے ان پیسوں کا تو کھانا پرچیز کر کے کھائے گا لیکن میں تو وی اے پی پریزن کے اندر ہوں ہاں تو مل گیا نا تجھے وی اے پی پریزن یہ دیکھ نہیں رہا کہ کتنا بڑا بیٹ ہے اچھا لیکن میں نے سنا تھا کہ وی اے پی پریزن کے اندر کھانا پینا بھی ملتا ہے ابے چل چل نکل دو دن کا مہمان ہے اور باتیں دیکھ جا کے مل اپنے اس لنگڑے دو سے اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں مل رہا ہوں اس سے تم تینوں فکر مت کرو ہم لوگ نکل جائیں گے یہاں سے کیا گھنٹہ نکلیں گے ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ کو تو مرنے کی سزا نہیں ہے لیکن آپ کو تو دو دن کے اندر فانسی مل جائے گی ابے کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ بلکل فکر مت کر میں پلان بنا کے آ رہا ہوں کدھر گیا یار گائز یہ لیسٹر کدھر ہے ہاں بھائی لیسٹر کیا لیں ہاں میٹی وہ مجھے پتا ہے کہ تم غصے میں ہو دل تو کر رہا ہے کہ میں تمہارے دان توڑ دوں لیکن میں نے بچانے کی کوشش کی تھی لاؤس گینگ والوں کو بھیجا تھا تمہارے پاس لیسٹر تین بندے یار تین بندے تم نے بھیجے ہیں مجھے بچانے کے لیے اب تم مجھے بتاؤ کہ تین بندے سوارٹ فورس سے فائٹ کر سکتے ہیں کیا ارے چلو ٹھیک ہے وہ پلان تو ختم ہو گیا لیکن مجھے سننے میں آئے کہ دو دن کے بعد فانسی مل جائے گی تمہیں لیسٹر اگر تمہیں جج کے سامنے تمہارا نام لے لیتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا میں مانتا ہوں ہامیٹی تمہارے جیسا دوست مجھے کبھی نہیں ملے گا تم نے میری جان بچانے کے چکر میں اپنی جان دے دی ابھی کیا بات کرے ہو جان دے دی تم مجھے نکالو یہاں سے نکالوں گا ہامیٹی چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں فانسی نہیں لگنے دوں گا ہاں تو بتاؤ پلان کونسا ہے پہلا پلان اتنا اچھا تھا تمہارے پاس تم نے تو کچھ کیا نہیں اچھا چلو وہ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا لیکن ابھی میں تمہیں بچا لوں گا کیسے بچاؤگے لیسٹر اس ٹائم میں روڈ کے اوپر تھا اور ابھی میں پریزن کے اندر ہوں یہاں سے کیسے بچاؤگے میرے پاس پلان ہے ہامیٹی یہ بوٹل پکڑو ہاں یہ دے تو کیا ہے اس بوٹل کے اندر جلدی سے بوٹل کو جیب میں ڈالو اور میری بات سنو ہاں جیب میں تو ڈال لیے لیکن کیا ہے اس بوٹل کے اندر اس والی بوٹل کے اندر زومبی وائرس ہے کیا بات کر رہے ہو لیسٹر زومبی وائرس کا کیا کروں گا میں ہامیٹی جیل کے پریزن میں جو کینٹین ہے نا وہاں پہ کھانے کے اندر جا کے ملا دو اس کے بعد سب لوگ زومبیز بن جائیں گے پھر تم لوگ نکل جانا سب لوگ زومبیز بن جائیں گے تو پھر تو نکلنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا ارے ہامیٹی دیکھو جب پولیس والے زومبیز ہو جائیں گے اور سارے کے سارے پریزنرز بھی زومبیز ہو جائیں گے تو پھر جیل کے دروازے آٹومیٹکلی کھل جائیں گے تمہیں بس اپنی جان کو بچا کے نکلنا ہوگا لیکن لیسٹر پولیس والے آلیڈی اتنے خطناکے جب وہ زومبیز بن جائیں گے پھر تو وہ اور بھی زیادہ خطناکے ہو جائیں گے ارے زومبیز کے پاس زیادہ دماغ نہیں ہوتا ہامیٹی تم بس یہ بوٹر جا کے کھانے میں ملا دو اچھا ٹھیک ہے کھانے میں ملا دوں گا اس کے بعد اس کے بعد میں ہیلیکاپٹر لے کر آوں گا تم سیدھا پریزن کے گراؤنڈ کے بیچ میں کھڑے ہونا پریزن گراؤنڈ کے بیچ میں اور پھر تم ہیلیکاپٹر سے مجھے نکال لوگے ہاں ہامیٹی یہی میرا پلان ہے تم جدی سے یہ بوٹر جا کے کھانے میں ملا دو لیکن لیسٹر شاید تمہیں پتہ نہیں کہ یہ پریزن والے مجھے روم سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں ہامیٹی تم ان کو بولو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تمہیں بہت زیادہ بوکھ لگ رہی ہے اس کے بعد وہ تم سے کوئی نہ کوئی کام کروائیں گے اور تم کوشش کرنا کیے تمہارا کام کینٹین میں لگ جائے اور پھر کینٹین میں صفائی کرتے کرتے جا کے یہ بوٹر کھانے میں ملا دینا لیسٹر کافی زیادہ خطاناک لگ رہا ہے مجھے تمہارا کام پتہ نہیں ہم لوگ بچ بھی پائیں گے یہاں پھر نہیں ارے بلکل فکر مت کرو ہامیٹی تم سمجھو کہ تم بچ گئے چلو ٹھیک ہے لیسٹر اگر تم بولتے ہو تو میں کر کے دیکھتا ہوں لیکن مجھے کافی زیادہ رسکی لگ رہا ہے ارے کچھ بھی نہیں ہوگا ہامیٹی یہی پلان ہے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے دو دن یار گائز لیٹرلی میں دو دن ٹھیک ہے لیسٹر میں کچھ کرتا ہوں کچھ کرتا نہیں ہو ہامیٹی آج شام کو پانچ بجے میں ہیلیکوپٹر لینڈ کروں گا پریزن کے گراؤنڈ کے اندر اس کے بعد اگر تو تم ہیلیکوپٹر میں بیٹھ گئے تو ہم لوگ بچ جائیں گے لیکن اگر تب تک تم نے اپنا کام نہیں کیا تو پھر پولیس والے مجھے بھی ماریں گے تمہیں بھی مار دیں گے لیسٹر تم میرے لئے اپنی جان دو گے کیا ہاں ہامیٹی تمہیں اتنا کچھ کر سکتے ہو تو میرا بھی فرض ہے چلو ٹھیک ہے لیسٹر تم واقعی میں کافی زیادہ اچھے بندے ہو دوستوں کے لئے کافی کچھ کرتا ہے لیسٹر لیکن کبھی کبھی دھوکہ بھی دے دیتا ہے بٹ ابھی یہ میرے ساتھ ہے ہاں ہامیٹی جلدی سے جا کے کام پہ لگ جاؤ ٹھیک ہے لیسٹر ویسے پلان بہت خطرناک ہے اس طرح کا اسکیپ پلان پہلے کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے ارے فکر مت کرو ہامیٹی یہ میرا پلان ہے لیسٹر کا پلان نہیں ہے ٹھیک ہے لیسٹر اب اگر تم بولتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گا جا کے ابھے رک جا رک جا یہاں پہ جیبیں چک کر آ لیکن میری جیبوں میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے بولا ہے کہ جیبیں چک کر آ لیکن میری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں لگتا ہے کہ تجھے ایسے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ابھے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کیا مجھے پتا ہے کہ تم موبائل فون لے کر آیا ہے کسی سے ہاں موبائل فون ہے نا کیونکہ وہ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوتی ہے میں کام کرتا ہوں کہ تمہیں دس ہزار دے دیتا ہوں اچھا دس ہزار چل ٹھیک ہے نکال پیسے پیسے یہاں پہ نہیں ہے پیسے میں نے چھپا کے رکھے ہیں تم میرے ساتھ ہوں میں تمہیں دیتا ہوں کہاں پر ہیں پیسے پیسے اس والے پیڑے کے پیچھے میں نے چھپا کے رکھے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے روک جا آ رہا ہوں لیکن سمر کے کوئی دیکھ نہ لے کوئی بھی نہیں دیکھے گا آج جو پیسے مل گئے مجھے لا جلدی سے مجھے دس ہزار دے دے ہاں وہ دس ہزار جو ہے نا وہ یہ پڑے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ اس کو مل گئے دس ہزار لیکن کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں یار گائز ابھی مجھے یہاں سے فوراں سے پہلے نکل کے جانا ہے اپنے پریزن کے اندر لیسٹر نے مجھے جگہ بتائیے یہ والی یار گائز یہاں پہ لیسٹر ہیلیکاپٹر لے کر آئے گا اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے بٹ ابھی مجھے سب سے پہلے اپنے پریزن کے اندر جانا ہوگا سنچن چاپ اور ٹریور کچھ بھی تم لوگ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم لوگ سمجھو گئے کام ہو گیا ہے لیکن یا حامیدہ کیا کام ہو ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ چھپ ہو جا سنچن چھپ ہو جا کیا کر رہا ہے تجھے میں نے ابھی بولا ہے کہ سامنے وہ ہم لوگ کو سن رہے ہیں پاگل ہو گئے سنچن کو بالکل بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے چاپ ایکٹنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے صرف اور صرف ایکٹنگ کرنی ہے تو سنچن چاپ اور ٹریور کافی زیادہ بوک لگ رہی ہے ارے ہانیا حامیدہ بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے میں تو سوچ رہوں گے کینٹین میں جا کے برطن صاف کروں ہاں ویسے سنچن یہ کام بھی اچھا ہے لیکن تو چھوٹا ہے اب تو یہ کام کرتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا مجھے بہت زیادہ بوک لگ رہی ہامیدہ میں صفائی کروں گا یار اور مجھے کونسی جاب ملے گی تم ایک کام کرو نہ کہ ٹریور تمہیں میرے خیال سے ٹائلٹ صاف کرنے کی جاب مل جائے گی ارے چلو ٹھیک ہے جاب جیسی بھی ہو پیسے ملنے چاہیے بوک لگ رہی ہے ایک منٹ یہاں پر ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا میں اس کو بلاتا ہوں تمہیں میری آواز آ رہی ہے تو یہاں پر آؤ میں جاب کرنے کے لئے ریڈیوں کافی زیادہ بوک لگ رہی ہے لگتا ہے کہ سن لیا اس نے ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہاں پر آ جائے گا لیکن مجھے جاب چاہیے کینٹین کے اندر لیکن آہ ہم لوگ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو کینٹین میں جاب ملے گی سنچن چاپ اور ٹریور ہم چاروں میں سے کسی کو بھی اگر کینٹین میں جاب مل گئی نا تو پھر تم لوگ کو میں ایک چیز دوں گا وہ چیز جا کے تم لوگوں نے کھانے میں ملا دینی ہے آہ کیا بولا تو انہیں کھانے کو کیا کرنا ہے کھانے کو کھانا ہے نا اور کیا کرنا ہے اتنی بوک لگ رہی ہے پیسے بھی نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر جیل کی جاب کرنی ہوگی ہاں ٹھیک ہے میں جاب کرنے کے لیے ریڈی ہوں بتاؤ کہ کونسی جاب ہے ابھی فیلال تو ٹویلٹ کون صاف کرے گا ٹویلٹ صاف کرے گا ٹریور اچھا گراؤنڈ کی صفائی کون کرے گا گراؤنڈ کی صفائی چاپ کرے گا چلو ٹھیک ہے گاڑیاں کون صاف کرے گا گاڑیاں کونسی ابھی ہم لوگ کی پریزن بس اور پولیس کی گاڑیاں وہ سنچن صاف کرے گا چلو ٹھیک ہے پھر تو کوئی کام ہے ہی نہیں تم کیا کروگے کیا مطلب بس یہی کام ہے کیا ہاں بس یہی کام ہے اور تو میرے ذہن میں کوئی کام ہے نہیں لیکن مجھے وہ کہنا کہ کافی زیادہ بوک لگ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں کینٹین میں کام کروں وہاں پہ کھانے کو دیکھتا رہوں گا تو پھر میری بوک کم ہو جائے گی کیا مطلب تم آنکھوں سے کھاتے ہو کیا ہاں جیسے ہی میں کھانے کو آنکھوں سے دیکھوں گا تو مجھے لگے گا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اچھا تو کینٹین میں تو برطن صاف کرے گا کیا ہاں سب کچھ کر لوں گا ٹھیک ہے تو تو چل کینٹین کے اندر تو ٹریور جار ٹائلٹ کے اندر اور چاپ گراؤنڈ کی صفائی کرے گا سنچن گاڑیاں صاف کرے گا ہاں ٹھیک ہے لیکن پیسے کتنے ملیں گے پیسے اتنے ملیں گے کہ تم ایک دن کا کھانا کھا لوگے چلو ٹھیک ہے ویسے بھی میرے پاس تو صرف دو ہی دن ہے نا دو دن نہیں ایک اور ایک آدھے دن کے بعد تجھے فانسی مل جائے گی اچھا ٹھیک ہے فیلال میں چلتا ہوں کھانٹین کے اندر اور تم تینوں بھی اچھے سے کام کرنا اچھا ٹھیک ہے امید بھی ہمیں گاڑیوں کو بہت زیادہ بڑی طریقے سے چمکا دوں گا شہباز سنچین ابھی یہ تو ہم لوگ کو کرنا پڑے گا میں چلتا ہوں کھانٹین کے اندر فائنلی یار گائز میں کھانٹین کے اندر تو آ چکا ہوں اور یہاں پہ لوگوں نے کھانا تو آلیڈی لے کے رکھا وایا ہاں بھائی کھانا کیسا ہے ارے بہت بڑیہ کھانا ہے تم کھاؤگے کیا ہاں تھوڑا سا کھلا دو اوہ نکل یہاں سے پیسے دکھتے ہیں کھلا دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ آج کے دن جتنا مرضی چاہے کھانا کھا سکتے ہو کیونکہ یار گائز جب کل یہ لوگ کھانا کھائیں گے اس کے بعد یہ سا آ رہے کہ سارے لوگ زومبی میں کنورٹ ہو جائیں گے اور یار گائز یہاں پہ کھانا صرف یہ پریزنرز نہیں کھاتے ہیں اس والے کینٹین کے اندر پولیس والے بھی کھانا کھاتے ہیں یار گائز یہ سب کے سب زومبیز میں کنورٹ ہو جائیں گے ایک منٹ ہاں بھائی کھانا کیسا ہے ابھی نکل یہاں سے کھانا کیسا ہے ایک دم گھٹیا کھانا ہے شرم نے ہاتھی کھانے کو گھٹیا بولتے ہو دان توڑ دوں گا تمہارے ابھی نکل تو ہے کون اور تیرے کپڑے کتر ہیں کون سے کپڑے یہ اورنج والے نوبڑے کپڑے یہ میں نہیں پہنتا ہوں کیونکہ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں وی آئی پی پریزن سے آیا ہوں اچھا اچھا پیسے دی ہوں گے یار گائز آپ لوگ سوچو جب اس پورے کے پورے پریزن کے لوگ کھانا کھائیں گے تو یار گائز سب کے سب لوگ زومبیز بن جائیں گے ایون کے جو باہر گیٹ پہ گارڈ کھڑا ہوئے یار گائز وہ بھی زومبی بن جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہم لوگ کے پریزن کے ساتھ ایک شیشہ لگا ہوئے اس کے پیچھے جو تین پولیس والے چھپ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یار گائز وہ بھی زومبیز بن جائیں گے یار گائز میں کچھ نہ کچھ کر کے بچ جاؤں گا بٹ ابھی مجھے ان لوگ کے کھانے میں بوٹل مکس کرنی ہے مل گیا یار گائز مجھے کھانا مل گیا ہے جلدی سے اس کے اندر وہ بوٹل مکس کرتا ہوں لیکن یہ ہے کیا چیز میرے خیال سے کوئی سوپ ہوگا لیکن جو بھی ہے مجھے اس کے اندر بوٹل مکس کرنی ہے جلدی سے بوٹل پاکٹ سے نکالتا ہوں اور یہ اس کے اندر مکس ہو گئی ابے کیا کر رہے تو ایک منٹ یہ کون ہے تو اس سے بات کر رہا ہوں کیا کر رہا ہے تو ایک سیکنڈ نہیں وہ کھانا بنا رہا ہوں کھانا بنانے کے لئے بھیجا تھا کہ تجھے ادھر نہیں کھانا بنانے کے لئے تو نہیں بھیجا تھا آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر صفائی کرنے کے لئے بھیجا ہے لیکن میں نے سوچا ابھی یہ تو ساری کی ساری کینٹین صاف ہے تو کیوں نہ میں تم سب کے لئے آج سپیشل کھانا بنا ہوں اچھا تو تو ہم لوگ کے لئے کھانا بنائے گا ہے کھانے میں کچھ بھی نہیں ملایا میں تمہیں کھا کے دکھا ہوں کیا ہاں یہ سارا کا سارا کھانا تو کھا یہ کیا کر رہا ہے چل چل جلدی کھانا کھا کے دکھا لیکن یہ تو کافی زیادہ گرم ہے تھوڑا تھنڈا ہو جا اس کے بعد کھاتا ہوں اب میں نے بولا کہ ابھی اسی وقت جلدی سے کھانا کھا لیکن میں کیوں کھانا کھا ہوں مجھے ابھی بھوک نہیں لگ رہی ہے اچھا تجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے تجھے ہم لوگوں نے کام کیوں دیا تھا کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے اور پیسے تجھے اس لیے چاہیے تھے کیونکہ تُنہیں کھانا پرچیز کرنا تھا اور ابھی بولا ہے کہ بھوک نہیں ہے کھانا بھوک نہیں ہے مجھے وہ بھار سے میں نے کھا لیا تھا برگر اچھا برگر کھا لیا تھا ابھی دیکھ بیٹا یہ کھانا تو تو ہی کھائے گا تیرے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم ہے جلدی سے کھا لیکن اتنا زیادہ کھانا میں کیسے کھاؤں گا تم لوگ پاگل ہو گیا کیا کھانا کھا رہا ہے یہاں پھر نہیں ایک منٹ رکو میں کھانا کھا رہا ہوں مگر ایک منٹ رکو سارے کے سارے پریزنرز میری بات سنو کل تم لوگ کو کوئی بھی کھانا نہیں ملے گا کیونکہ پولیس والا مجھے بول رہا ہے کہ سارا کا سارا کھانا میں کھا جاؤں ہے ہم لوگ کا کھانا تُو کیسے کھائے گا نائی میں کھانا نہیں چاہتا ہوں لیکن پولیس والا بول لے کہ سارا کا سارا کھانا کھا جاؤ ایسا کونسا پولیس والا آگیا جو ہم لوگ کا کھانا تجھے دے گا پتہ نہیں تم لوگ اندر آگے دیکھ لو کافی زیادہ ہٹا کٹا ہے دانت توڑ دیں گے اس کے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے اندر آجاؤ پس گیا یار گائز یہ پولیس والا پس گیا ہے مارو شکل کیا دیکھ رہے ہو دانت توڑ دو اس کے تو تو نے بولا ہے کہ ہم لوگ کا کھانا یہ کھا جائے ابے میں جو بتا رہا ہوں یہ اس پولیس والا نے مجھے بولا ہے کہ سارا کا سارا کھانا کھا جاؤ ارے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو اس لڑکے نے کھانے میں کچھ ملا ہے جھوٹ بول رہا ہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ سارا کا سارا کھانا مجھے کھلانا چاہتا ہے میرا کھانا تو اس کو کھلائے گا ارے نئی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے میری باقی کی پولیس فورس جلدی سے یہاں پر آ جاؤ مسئلہ ہو گیا ہے اچھا ابھی تم اپنی پولیس فورس کو بلاتے رہو یار گائز میں نے جو کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا ہے لیکن ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہیں یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے یہ گولیاں کون لے کر آ گیا ہے لٹرلی میں یار گائز اس کے پاس گن ہے اس نے مجھے تھوڑی سی گولیاں ماری آپ کیا کروں پولیس فورس کو بلا دیا لیکن میں نے اپنا کام کر لیا ہے ہاں یار گائز میں نے اپنا کام کی ہے لیکن سارے کے سارے کھانے میں میں ابھی تک زومبی وائرس نہیں فیلا سکا ہوں ایک منٹ وہ کدھر گیا ہے ہاں مارو مارو اس کو دان توڑ دو اس کے ایک کام کرتا ہوں کہ میں بھی اس کو مارتا ہوں سوری سوری گلتی سے لگے تمہیں گلتی سے لگے تمہیں نہیں مار رہا تھا میں نے اس پیچھے پولیس فورس کو مار رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے اس نوبڑے کو مار رہا ہے مگر ایک منٹ یہ میرے پیچھے لگ گیا ہے اور یہاں پہ کون ہے یہاں پہ کون ہے نئی 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 ان لوگ کے پاس گنز ہیں ان لوگ کے پاس لٹرلی میں گنز ہیں مجھے جلدی سے یہاں سے باہر نکلنا ہے کیا کروں کہاں سے جاؤں ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے کی طرف سے واپس نکلتا ہوں بھائی صاحب یہاں پہ کچھ زیادہ گڑ بڑ ہو گئی ہے لٹرلی میں یار گائز اور یہ موٹا میرے پیچھے پ� مارا کیسے میں تمہارے دانت بھی توڑ دوں گا لیکن ابھی مجھے کام کرنا ہے یہ موقع میرے پاس اچھا ہے کام کرتا ہوں کہ سارے کے سارے کھانے میں زومبی ویرس فیلا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کے اندر زومبی ویرس فیلا دیتے ہیں اس کے بعد اور کیا چیز ہے ان والے باکسز کے اندر بھی زومبی ویرس فیلانا ہے مجھے جلدی 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 سب کے اندر یار گائز فیلا دیا ایک منٹ ایک من میں ان لوگ کو ماروں یہاں پھر نہیں بلکہ نہیں یار گائز اگر ماروں گا تو سب کا میرے اوپر شک جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ جو مجھ سے فائٹ کر رہے ہیں اٹلیسٹ میں ان کو ختم کرتا ہوں اور پھر چپ چاپ یہاں سے باہر نکل جاؤں گا اس نے مجھے دیکھا تھا اس پولیس والے نے مجھے دیکھا تھا یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے اس کو ختم کرنا ہوگا اور بس لگتا ہے کہ کافی ہے یار گائز ان لوگوں نے بھی دیکھی لیا ہوگا سب کو ہی ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد چ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں گے نا پھر ان لوگ کو پتا چلے گا کہ کھانے کے اندر اگزیکلی ہے کیا ہو گیا میرا کام ہو گیا اور ابھی فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہے بلکہ نہیں نکلنا نہیں ہے میں نے مرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے کیونکہ اگر تو میں اس طرح باہر نکل گیا تو سب کا میرے اوپر شک جائے گا ایک منٹ یار گائز یہ لوگ ابھی تک ادھر ہیں اور اوپر بھی ہیں مجھے لگا تھا کہ بس تھوڑے سے پولیس فارے ہوں گے بٹ نہیں یار گائ فوراں سے پہلے یہاں سے باہر نکلنے کا بٹ نہیں باہر نہیں مجھے کہیں پہ نیچے گرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے جیسے کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں میرے خیال سے ابھی کوئی بھی نہیں بچا یار گائز ان لوگ کو بھی ٹپکا دیتا ہوں اور بس لگتا ہے کہ کافی ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ ویپن کو جلدی سے سائٹ پہ فینکتا ہوں اور یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوں بلکہ نہیں ایسے نہیں مجھے ایسے پریٹینڈ کرنا ہوگا کہ جی ایسے میں یہاں پہ صفائی کر رہا تھا لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سب لوگ مر گئوں اور میں صفائی کر رہا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے والا پلین ٹھیک ہے چپ چاپ یہاں پہ بے ہوش ہو جاتا ہوں ابھی کسی کو بھی میرے اوپر شک نہیں ہوگا سب کو لگے گا کہ میں بھی مر گیا ہوں یہ والا پلین ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے اندر یہاں پہ کافی زیادہ پولیس فورس آ جائے گی میں نے اپنا کام تو لٹرلی میں آر گائز کر دیا سارے کے سارے کھان مر گیا تو پھر یہ لوگ بھی زومبی بن جائیں گے کیا بولا تو نے زومبی کون بنے گا ایک منٹ لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے یہ نوبڑا ابھی تک مرا نہیں ہے کیا بے مر کیوں نہیں رہا مر گیا میں مر گیا اچھا مر گیا تو بتا کے مرے گا کیا تو مجھے جلدی سے گن اٹھاتا ہوں اور یہ تھا نا مجھے اس کو ختم کرنا ہوگا اب تو یار گائز یہ مر گیا ہوگا اور کوئی بچا تو نہیں ہے کہیں اصلا نہ ہوگے کوئی میری بات سن لے یہ سب کے سب لوگ یار گائز یہاں پہ مر چکے ہیں فٹا فٹ سے گن کو سائٹ پہ فینکتا ہوں اور ابھی واپس سے مجھے یہاں پہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی ہاں یار گائز یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے لگتا ہے کہ ایک پولیس والا یہاں پر آ گیا ہے کہ آپ بول رہے ہیں مجھے اس کی باتیں سننی ہوں گی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ باقی کے لوگوں کو بتا رہا ہے یار گائز لگتا ہے کہ ابھی مجھے مرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے ہاں یار گائز مجھے بالکل مرنے کی ایکٹنگ کرنی ہے اور ذرا سے بھی آواز نہیں نک لیکن جب ان لوگ کے ڈاکٹرز آئیں گے نا چیک کرنے کے لیے تو پھر ان لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں صرف بے ہوش ہوا ہوں اور میرے بازو پہ تو اورڑی گولی لگی ہوئی ہے تو وہ بہانہ اچھا ہے میرے پاس پریزن سے تو آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نکل کے رہوں گا یار گائز پورا کا پورا پلانٹ بنا کے رکھا ہے پولیس انسپیکٹر لگتا ہے کہ سب لوگ مر گئے میں تو بولتا ہوں کہ سب کی ڈیڈ بوڈیز کو کہیں پہ فینک دیتے ہیں ب یار گائز یہ تو میری ڈیڈ بوڈی کو فینکنے کی بات کر رہا ہے نوبرے ڈاکٹرہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری سانسیں چل رہی ہیں ہاں بھائی یہ ایک لڑکا میرے خیال سے زندہ ہے اس کو پانی مارو اس کے موں کے اوپر ہاں میں زندہ ہوں لیکن کافی زیادہ بری کنڈیشن ہے میری اچھا تو تو ایک بچے سب مر گئے کیا ہاں سب مر گئے ہیں مجھے پلیس تھوڑا سا پانی پلا دو ارے نہیں نہیں پانی کی کیا ضربت ہے تجھے وہ جاؤ انسپیک چاہیے پانی پلا دو پلیس ارے ایسے کیسے پانی پلا دو لے کر آو سوپ لے کر آو اس کے لئے برگر کولڈنگ سب کچھ لے کر آو اچھا ٹھیک ہے برگر وغیرہ ٹھیک ہے میں کھا لوں گا لیکن تجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا ہاں ڈاکٹر مجھے سب کچھ پتہ ہے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بس ایک دفعہ مجھے تھوڑا سا ہوش آجائے تو میں آپ لوگ کو سب کچھ بتاتا ہوں تیرا یونی فارم تو پریزن والا نہیں ہے لگتا ہے کہ تو وی ای پی پریزنر ہے ہاں ڈاکٹر وی ای پی پریزنر ہوں یہاں پہ صفائی کرنے کے لئے آیا تھا اور پھر ایک دم سے اتنی گولیاں چلیں میں کیا بتاؤں میرے بازو پہ بھی گولی لگ چکی ہے ارے فگر فکر مت کر تو میں آگیا ہونا میں تو یہ ٹھیک کروں گا تو بتا انسپیکٹر کو بتا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں کافی زیادہ بری کنڈیشن ہے میری لیکن ہاں ک پیچھے کے طرف انسپیکٹر کھڑا ہے اس کو بتا کیا ہوا تھا انسپیکٹر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا جلدی گھر جلدی بتا کیا ہوا تھا میں یہاں پہ صفائی کر رہا تھا پھر ایک دم سے وہ جو اوپر پولیس والے کھڑے ہوئے تھے نا اس کے پاس وہ یہ ایک بڑے بالوں والا نا کالا سا موٹا سا پریزنر گیا اس کے پاس اس نے اس کے ساتھ بتمیزی کی اور پھر اس کی گن کھین چلی جیسے ہی اس کے ہاتھ گن لگی اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ا ادھر دیکھا ہر طرف اس نے گولیاں چلائیں ایون کے سارے کے سارے پولیس والوں کو بھی اس نے مار دیا مگر ایک کام ہوا تھا وہ جو اندر کی طرف ایک پولیس والا تھا نا اس نے باقی کی فورس منگوائے تھی ان کے پاس بھی گنز تھی لیکن وہ پریزنر جو تھا وہ کافی زیادہ خطرناک شوٹر تھا یہ دیکھو یہ تم لوگ کو ایک دوست یہاں پہ بھی مرا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک دم سے میری بھی بازوں میں گولی لگ گئی اور میں بہوش ہو گیا تھا اچھا اچھا وہ کونسا پریزنر ہے وہ آؤ میرے ساتھ و میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ کونسا پریزنر ہے پتہ نہیں یار گائی اس کے یہ سان آؤ کہ ان لوگ کو میرے اوپر شک ہو جائے لیکن شک کیسے ہوگا پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا ہے میں نے کھانے وانے میں میں نے زومبی ویرس تو ملا دیا ہے یہ را اس کا نام لیتا ہوں بولتا ہوں کہ یہ تھا ہا بھائی کونسا تھا وہ یہ والا تھا یہ جو یہاں پہ لیٹا ہوا ہے یہ یہاں پھر وہ نہیں نہیں یہ جو لمبے بالوں والا ہے نا یہ موٹا اس نے کیا ہے سب کچھ ایک منٹ ایک منٹ مجھے گولی چلنے کی آواز آ رہی ہے ابھی سر پتہ نہیں آپ کو کہاں سے گولی چلنے کی آواز آ رہی ہے لیکن وہ بندہ تو دیکھ لو نہیں 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 یہاں پہ کوئی اور بھی ہے ٹھیک ہے سر آپ ڈھونڈو لیکن میرے اندر زیادہ انرجی نہیں ہے میں کسی بھی ٹائم گر جاؤں گا ارے ڈاکٹر ادھر آؤ اس کو ٹھیک کرو دیکھو لڑکے تمہیں زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے تم ریسٹ کرو میں تمہیں تمہارے پریزن کے اندر اور گز futur لے کے جاتا ہوں لیکن یہ تمہاری جیپ کے اندر سے کیا چیز نکلی ہے کیا میری جیپ کے اندر سے کیا چیز نکلی ہے یہ پتہ نہیں کوئی بوٹل ہے نہیں نہیں بوٹل نے یہ دوائی ہے میری ایک منٹ میں اٹھاتا ہوں اس کو پیچھے ہو جا ہاتھ مت لگا بوٹل کو ہاں ٹھیک ہے میں پیچھے ہوں داکٹر چیک کر کے بتا بوٹل میں کیا ہے ویسے سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی کچھ ملا ہے اس نے کھانے کے اندر نہیں کھانے کے اندر کچھ بھی نہیں ملا ہے میں نے تم لوگ پاگل ہوگیا ہے؟ چل جلدی سے سارا کا سارا کھانا کھا کے دکھا سارا سارا کھانا ک penisے کھاؤ گا؟ ابے میں نے بولا سارا کا سارا کھانا کھانا کھا کے دکھا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ میں کھاتا ہوں سارا کا سارا کھانا کھاتا ہوں میں مجھے کھانا کھلایا ہے آرگانیس یہ مجھے کھانے کھ لانے کی بات کر رہا ہے ایک منٹ یہ بھی گیا کام سے گرم میرے پاس آگئی ہے ڈاکٹر جلدی سے باقی کی پولیس کو بلاو ایک منٹ یار گائز یہ کہاں سے زومبی ویرس میری جیب سے گر گیا لیکن خیر ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے یار گائز پلان پورا کا پورا چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ ہوا نہیں ابھی یہاں سے مجھے خود ہی نکلنا ہے ہاں یار گائز اب کی باری میں خود ہی یہاں سے نکلنے والا ہوں کیونکہ اپنا کام میں نے کر دیا ہے یار گائز جو زومبی ویرس میں نے فیلانا تھا وہ میں نے فی سانی لگتا ہے کہ اوپر سے گر رہا ہوگا لیکن مجھے ابھی اپنے پریزن کے اندر جانا ہے یار گائز فوراں سے پہلے مجھے پریزن کے اندر جانا ہوگا کافی زیادہ دور ہے یہ پریزن بہت دور ہے ایک کام کرتا ہوں کہ نکلتا ہوں کسی کو بھی میرے اوپر شک نہیں ہوگا یار گائز کسی نے مجھ سے پوچھا نا تو میں بولوں گا کہ ایک دم سے گولیاں چلی تھی اور میں اپنی جان بچا کے بھاگ گیا یہ والا پلان ٹھیک رہے گا کیونکہ مجھے گول مجھے یہ کون پیچھے آ رہے ہیں ابھی یار گائز یہ پریزن کے بھندے ہیں ابھی ان سے مو لگنے کا ٹائم نہیں ہے فٹا فٹ سے اس کے دانت وہاں توڑ دیتا ہوں یار گائز ابھی ویسے مجھے کافی زیادہ گسہ آ رہا ہے تو میں ان لوگ کو چھوڑوں گا نہیں یہ بھی گیا اور ایک سیکنڈ یہ بھی گیا کام سے ابھی مجھے جانا ہے فٹا فٹ سے اپنے پریزن کے اندر فائنلی یار گائز میں اپنے پریزن کے اندر تو آ چکا ہوں لیکن سنچن اور چاپ کدھر ہیں پرائیور ب نے بھی بولا تھا کہ ان لوگ نے بھی جاپ کرنی ہے لیکن میرا کام ہو گیا ابھی چپ چاپ یہاں پر لیٹ جاتا ہوں ایسا پریٹن کروں گا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے کے سائٹ پر دو تین پریز والے میری بات سن رہے ہوں لیکن خیر ہے یار گائز مجھے یہاں پر سونا ہوگا اور جیسے ہی کل صبح کا سورج نکلے گا یار گائز سب لوگ کینٹین میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گے اور جیسے ہی وہ لوگ کھ بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا ملتے ہیں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکی اینڈ ببائی